کتاب سب دیکھے جاؤں گو آپ کو میں اس کے بعد یہ ہوا کہ میں کام کرتا رہا بے کاٹوں میں نہیں رہ سکتا تھا ایک اللہ کا بندہ مجھے جہاد کی فیلم میں رہ گیا الوڈر مجاہدین جو پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ تھے جماعت اسلامی کے سب لوگ اس کے اندرسوں جتنے بھی لوگ ہیں سب جماعت اسلامی ہی کے ہیں الوڈر مجاہدین کے اندر رائی کا اکسٹرابٹ ہو سکتا ہے وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں سب مل کے کام بھی کاشمیر میں بھی اور افغانسٹان میں بھی مل کے کام کرتے ہیں میں جے لے گئے ان کا باسکر وہاں ہے کیا کہنے ہیں مانسہرہ میں وہاں میں جاتا ہوں وہاں دو قسم کا کورس ہوتا ہے بیسک اور کیا کہتے ہیں میں اسپیشل تاسپورس گوڑی رٹینی میں ان بچوں کو تربیت کرتا ہوں دین ہی نکٹے میں جب سے ان کو میں تکاریر کرتا ہوں سمجھاتا ہوں اور میرے شاگیر ایسے ہیں کہ جس کو سمجھانا مشکل ہے بارہ سال سے بچے سے لے کے ستر سال تک بوڑے تک سندھی بھی ہے بلوچی بھی ہے پنجابی بھی ہے افغانی ہے وہ پسٹو بھی ہے وہ بولتا ہم اردو نہیں جانتا ان سب کو سمجھانا ہے کارلے لیکھتے ہیں دیکھے بھاگ تو نہیں جانا ہے تو ان کے لئے میں نے کچھ اسباغ تیار کیا سبق تیار کیا تھے ایک سبق اپنی جگہ پورا یعنی مواد لیے ہوئے ہیں ایمانیات لیے ہیں ایمانیات کے بعد میں نے لیا ہے تعلق بللہ پھر وہ سب جو ایک مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے پھر جہاد کی مقتویت قسم جہاد پر ایٹراداد اس کے جوابات اور فتح کی راہ میں کیا رکا ہوتے ہیں یہ کتاب آبِ حیات کے نام سے چھپی ہے یہ کتاب آبِ حیات ہے یہ شائع ہوئی ہے یہ دوسرا ایدیشن ہے آپ چاہیں اس کو لے لیں کہ میرے بک بنا کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد بھی یہ کام کا سلسلہ جاری ہے اور اس کام کے سلسلے میں راہِ وفا اس سے اول ہے راہِ وفا اس سے دعا یہ پانچ سب میں آنا اس کو اللہ اگر زندگی دی اللہ نے مجھ سے کام لے لیا ٹرو اور اس کے رب رب کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں چاہتر سال امر ہو چکی ہے کب بلاؤ آ جائیں اس کی تیسری جیل کی کتابت ہو رہی ہے چوٹھی پر لکھنا ہے چوٹھی پانچ سب کے اوپر پہلی جیل کے اندر جہاد کیا ہے جہاد کی دعوت کیا ہے وہ تمام چیزیں آگئی ہیں تقریباً پانچ سبی کتاب ہے دوسری جیل جو ہے اس کے اندر اوساف مجاہدین جو ایک مومن میں بھی ہونے چاہیے یہ تمام موجود ہے تیسری جیل جو ہے جہاد کے فضائل اور مجاہد کے فضائل پر کام ہو رہا ہے وہ کتابت ہو رہی ہے اس کی چوٹھی جو اللہ موقع دیا تو ایٹرازاد جہاد پر ایٹرازاد شکوک اور شبات ان کا تفصیلی جواب دینا ہے اللہ مجھ سے وہ کام لے لیں آپ لوگ سب دعا بھی کریں گے یہ کام آسان نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ مجھ سے کام لے لے گا اچھا اس کے بعد ایک چوٹھی کتاب دعاوں کی ہے یہ بھی مجاہدین ہی کے لیے ہیں رفی کے راہے حق اس میں ہر قسم کی دعائیں حملہ کرتے ہوئے اکر پھرس جائے جیل میں بند ہو جائے یا اور مقلب بھائل جو آتے ہیں سفر کرتے ہوئے اس کے اندر ایک سو دو جہادی حدیث مقتصر ہے یہ کتابیں میری شائع ہو چکی ہے اور میں مصرل سل ان کے ساتھ ہوں گوزشتہ گیارہ سال سے میں وہاں جاتا ہوں ہر تین مہینے کے بعد پہلے ہوتی تھی اب ڈین مہینے کے بعد ہوتی ہے گوزشتہ دو مہن سے نہیں زرکا کام اہلیہ کی تبیت بہت زیادہ کراب ہے تو ان کی نگے گھر پر اوپر کوئی نہیں ہے میں اکیل آئی ہوں تو ان کی نگے بہت نہیں ضروری ہے ویسے مولانا مہدلوڈی نے جو کام کیا ہے اس کی چند باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ ہیں کہ یہ پاکستان جو ڈیپین ہے جس کا دستو کڑاڑاڈو مکاشد اوبجیکٹیو ریجولیشن یہ اس پر موات تو تیار کیا تھا یہاں کیا کہتے ہیں آرام با کے اندر علماء کی پڑی مدلیت تھی جس میں مولانا مہدلوڈی موجود تھے اس میں یہ موات تیار ہوا تھا اس کا اوبجیکٹیو ریجولیشن کا اور پھر جب یہ موات تیار ہوا تو مولانا مہدلوڈی جیل میں تھے ملٹان جیل میں تھے جا کر رکھانے بند کر دیا تھا ان کو کیونکہ انہوں نے تحریک اس لئے بھی دکٹور کی چلائی تھی تو شبیر ایمان عثمانی جو پاومی اسیبنی کے میمبر تھے انہوں نے اوبجیکٹیو ریجولیشن کا بس وردہ مولانا مہدلوڈی کو جیل میں بیجا کہ مولانا دیکھ لیں کمی تو نہیں رہ گئی یہ ایک اہم بات ہے یہ مطلب یہ ہے کہ اُتھ جمانے میں جو رواداری تھی اب نہیں روگوں میں رہی مولانا مفتی محمد شفیص جب کارچی رہو جاتے تھے مولانا ملتے تھے مولانا جب آتے تھے مفتی محمد شفیص آپ کو یہاں ملتے تھے میں نے یہ جو اسلام میں جو تطریقہ ہے کہ اس طرح پر آئے اپنی جگہ ہیں لیکن رواداری اور جو کچھ بھی تھی ایک تو بات تو مولانا کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فانسی کی سجا ہوئی انیس سو ٹریپن میں جو تحریک چلی تھی خط میں نبو اٹھ کی جو فانسی کی سجا ہوئی تھی اس وقت ان سے کہا مافی مانگ لیا آپ تو انہوں نے کہا میری جوٹیوں کی نوک بھی مافی نہیں مانگیں گی مانگ بات آپ کی ہے اور پھر یہ بات کہ وہ فانسی گھانٹ میں سوئے ہوئے تھے سر پہ وہاں ٹکیا تو ہوتا نہیں پتھا رکھا ہوا تھا اور یہ گوھر ایوب جو سکت ہوم سکت نہیں تھا اس کا بیان ہے کہ مولانا کو میں نے وہاں ایسے سوٹے دیکھا کہ آرام دے بیسٹر پر سوئے ہوئے ہیں یعنی جڑا بھی پڑھوا نہیں ہوں ایس آرام دے دین ماننا جتنے کی دی جو جس کو موت کی سجا ہوئی ہے کوئی چیخٹ آ تھا کوئی روٹ آ تھا کوئی توبہ کرتا کوئی کچھ کرتا تھا این کوئی کسی کسی کے سوئے کوئی پڑھوا نہیں تھی مولارا موڈر جندگی کا ایک یہ پہلو جو ہے یہ بہت مجھے بھائی مجھے جس پہلو نے کیا کہ آخری وقت تک اس جہاں مت دکھانا کسی حال میں بھی کسی حال میں بھی اپنے مس لکません یا اپنے اس سے مرکست سے ہٹنا نہیں جو کام اس وقت میرا جمعہ جایا دوالا اس میں بھی ایک ہی بات ہے کہ جس کام کو آپ لے کے چلے ہیں جان جائیں لیکن مقصد سے آدمی نہ ہٹیں یہ مولانا مولودی کی خوبی تھی جو اچھے پہلو آپ کے سامنے لا رہا ہوں پھر دوسری بات یہ تھی مولانا نے کہا کہ ممکن ہے یہ نظام میری جنڈگی میں آئے ممکن ہے یہ نظام آئینہ نسلوں میں کبھی آئے ہمارا کام تو جب تک ہماری جنڈگی ہے ہمیں اس کام کو کرتے رہنا ہے اس میں کم او کرنی نہیں ہے لیکن کچھ جلدباد لوگ آگئے ہمارے جمعہ اسلامی میں جلدباد کے طاؤ میں وہ چاہتے ہیں کہ فورن ہو جائے فورن نہیں ہو سکتا ایک بات یاد رکھے کہ جماعت اسلامی کے کام کے چار پہلو ہے انیس سو چھپن میں مانچی گوٹ کی طبہ میں تی ہوا تھا پہلا کام تطہیر افقاد اپنے ذہین کو پوری طرح یکسوس کر لو ایمان کی تازگی کے ساتھ ایمانیات ہے کیا اس کے اپنے آپ کو تازہ کر لو دوسرا پہلو اس کا جو تھا تھا وہ یہ تھا کہ آدمی اس کام کو خود نقص کرے اس کے لئے اس لائے معاشرہ کرے خود خاموش بیٹھا نہ رہے ہیں آگے بڑھ کے اس کام کو اس لائے کی کوشش کرے اور تیسرا پہلو اس کا یہ تھا اس کا کہ ایک پوئنٹ بھولا رہا ہوں میں چوتھا آخری پوئنٹ یہ ہے کہ تبدیلی امامت یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو بدلہ جائے ایک پوئنٹ میں نے جہاں سے نکل گیا ہے یہ چار پوئنٹ ہے جماعت اسلامی کے اس پر اگر جماعت اسلامی یہ کام یہاں کرتی کڑاچی میں ایم کیوں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی خود اصلاح کریں گھر والوں کی اصلاح کریں دوسرا پوئنٹ اس کے بعد تیسری پوئنٹ معاشرے کی اصلاح کریں اور چوتھی حکومت کی اصلاح کے لئے کام کریں یہ چار چار نکٹے ہیں جو کامیابی کی کلید ہے باستڑ کی ہے یہ یہ مولانا موڈوٹی کی پوری تالی بات کرنی چوڑ ہے اس پر اگر ہم آگے بڑھے تو اللہ کی جار سے امید ہے اب بھی قائم نہیں گیا جس جمعہ دار سے میں جبات سے ملتا ہوں میں توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی اس پر کام کرو یہ جن بازی کام نہیں ہے کیونک ایک مٹا بات جب جبات اسلاح بھی صحیح طور پر سمجھ میں آگئی نا آدمی کے کوئی دنیا کی کوئی قوت نکال نہیں سکتی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی اور ہم نے اس سبق کو بھولا دیا ہے اور ہم سوشتی میں پڑ گئے ہیں ایلیکشن کرنا بڑا نہیں ہے ایلیکشن میں حصہ لینا بڑا نہیں ہے لیکن کوئٹ پیدا کرنا ضروری ہے کوئٹ پیدا کرو سب تو کرو کام بس بات پوری ہو گئی میڑی تو بات میرا یہ میری یہ ہے کہ جو ساتھی اب بھی جبات میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چاڑوں نکال کو لے ہماری خواتین ہرکے خواتین تو کچھ کام کر رہی ہے مرد پیچھے ہیں آگے تو مردوں کو ہونا چاہیے پیچھے خواہ پیچھے مرد ہے خواتین آگے ہیں اب خواتین تو بہرہ حال میں نے ایسی خاتون کو بھی دیکھا جن کے شوہر کو ابھی شہید کیا گیا پکڑ کے لے گئی آرمی اور شہید کر دیا سمجھے نا تو وہ ایک بچہ گوڑ میں ہیں ایک بچہ ہاتھ میں ہیں جوان بچی ہے اور درس دے رہی ہے ایک خاتون کو میں نے حج میں دیکھا وہاں بھی درس دے رہی ہے تو مرد اگر مرد بن جائے خاتون والا کردار خاتون کو دے مرد والا کردار مرد دکھتے آر کرے انشاءاللہ مولانا مدودی کی جلائی اس شبہ ہمیں روشن رہے گی مولانا مدودی رحمت اللہ نے جو کام کیا ہے وہ سدھیوں میں نہیں ہو سکتا جو انہوں نے چند سالوں میں کرد دکھایا ہے اور یہی مولانا مدودی رحمت اللہ کا روشن پہلو ہے شکریہ بہت 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 ستیر صاحب آپ کا بڑا ٹائم یہ ہے اور آپ کو کنیاتا شیف لائیں ہمیں